جو شخص صبح اڑتے ہی دنیا کی غم میں گرفتار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دل پریشان کرنے میں اور ملتا اسی قدر ہے جتنا اس کے لیے تیہ ہو چکا ہے ملتا اسی قدر ہے جتنا اس کے لیے تیہ ہو چکا ہے اور جو شخص صبح اڑتے ہی آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا قلب مطمئن فرما دیتے اس سے رسول اللہ فرما کرتے تھے کہ جو شخص صبح صبح اللہ کے گھر میں آتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈہ ہوتا ہے اور جو صویرے صویرے یا بغیر نماز پڑے بادار جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈہ ہوتا ہے اور جس کے جھنڈے آج اٹھا کے رکھے ہیں کل قیامت میں انہی کی جھنڈوں کے تلے حشر ہوگا کل قیامت میں انہی کے جھنڈوں تلے خشر ہوگا تو صبح صبح اگر ایمان آخرت کی فکر ہے تو اللہ دل کو مطمئن فرما دیتے ہیں پہلے مسلمان صویرے اٹھا کرتے تھے اور کچھ سب سے پہلے ایمان کی رضا کا اعتمام کرتے تھے تحجد پڑھ لیا کچھ ذکر کر لیا کچھ تلاوت کر لی یہ اعتمام ہوتا تھا مرد بھی عورتیں بھی اس کا اعتمام ہوتا تھا صبح صبح ایمان کی تازگی ہو رہی ہے تو پورا دل دل مطمئن رہتا اس لئے کہ غزا جو ملی ہوئی ہے مطمئن ہوتا اب سوتے ہوئے بھی دنیا کے فکر ہیں جاگتے ہوئے ہوئے دنیا کے فکر ہیں اجیب پریشانی کے زندگی ہے اجیب پریشانی کے زندگی ہے صفیرے صفیرے اٹھتا اللہ کو یاد کرتا اللہ کی حمد و سنا کرتا قرآن کی تلاوت کرتا اپنے اللہ سے مانگتا دنیا کی زندگی کی ضروریات بھی صفیرے صفیرے اپنے اللہ سے مانگ لیا کرتا تھا ہم طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو دعا کرتے اللہم اغفر لی ذنبی ووسیع لی داری و بارک لی فی رزقی اب صفیرے صفیرے یہ وضو فرما رہے ہیں یہ دعا کر اللہ میرے رزق میں برکت دے مطمئن ہوگئے نا اس ذات سے مانگ لیا ہے جس نے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو صفیرے صرف اللہ کے طرف مسلمان رجوع کرتا تھا تو فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح اڑتے ہیں دنیا کی غم میں گرفتار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دل پریشان کر دیتے اور ملتا اسی قدر ہے جتنا اس قرید تیہ ہو چکا ہے اور جو صبح شخص صبح اڑتی ہی آخرت کی ایمان کی فکر میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا قلب مطمئن کر دیتے ہیں یہ جو صبح کا وقت برکت والا ہے نا مبارک وقت تھوڑے وقت میں اللہ بہت کام کر دیتے ہیں تو اس میں اللہ نے برکت رکھی اس لیے ہے کہ یہ صبح کا وقت اللہ کے نیک بندوں کے عبادت کا وقت ہے نیک بندوں کے عبادت کا وقت سویرے سویرے مسلمان اٹھ کے اپنی ایمان کی تازگی کا سمان اپنی آخرت کی اپنی آخرت کا مسامان کی اقل اور پھر دن بھر مطمئن ہوتا تھا دن بھر مطمئن ہوتا تھا تلاوت ہو گئی تصویح ہو گئی اللہ سے مانگ لیا جو شخص صبح اڑتی ہے آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا قلب مطمئن رکھتے ہیں اور اس کی دنیا کی خود حفاظت اور کفالت فرماتے ہیں سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو صویرے صویرے اپنی ایمان اور اپنے آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے اللہ اس کی دنیا کی کفالت بھی حفاظت بھی خود فرماتے ہیں کتنی آسان ہوگی زندگی کتنی آسان ہوگی اس کا نیک بندے کا دل غنی کر دیتا ہے اس نیک بندے کا دل اللہ غنی کر دیتا ہے دنیا اتنی مرحمت فرماتا ہے کہ یہ مو پھیرتا ہے اور دنیا اس کی پیچھے بھاگ کر چلی آتی ہے جو آخرت کی فکر میں لگتا ہے دنیا اس کی پیچھے ہوتی ہے اور جو دنیا کے پیچھے لگتا ہے دنیا اس سے اوڑا